بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو میر چینل رزوی آس کیچن تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ مونکی دال کی ریسپی شیئر کیو بھی ہے اور یہ بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی تو اچھے لئے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ 200 گرام میں نے یہاں پہ مونکی دال لیا ہوا ہے دو بڑے ٹماتر کٹ کر کے رکھ لیا ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے دھنیا کٹ کر کے رکھ لیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سو میں نے ہاں پہ بگار کیلئے ایک چمچ رائی لیا ہوا ہے تھوڑا سا کڑی پتہ لیا ہوا ہے اور ایک چمچ زیرا لیا ہوا ہے سو میں ہاں پہ کوکر میں آئیل آئیڈ کر دوں گی ریفائنڈ آئیل تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو تیل ہیں واشتریکی سے گرم ہو گئے ہم نے جو بگار کے لیے چیزیں لیتھی وہ اس میں آئیڈ کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو بگار ہے وہ اچھے طریقے سے تل گیا ہے ہم نے جو پیاس کٹ کر کے رکھا تھا وہ آئیڈ کر دیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اسے پکا لیں گے پیاس کو جب تک ہمارے جو پیاس ہے وہ تھوڑا سا ریڈ نہ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہاں پہ تھوڑی سی گرین چلو جو ہم نے کٹ کر کے رکھی تھی وہ آئیڈ گیا ہوا ہے ایک منٹ پکا لیا ہوا ہے دن ہم نے جو ٹاماتر کٹ کر کے رکھا تھا وہ بھی آئیڈ کر دیا ہوا ہے سو اسے میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی ایک سے دو منٹ تک پکا لوں گی دن ہم نے جو ہاف ٹی سپن حلدی پورٹ اور ٹیس کی آف آٹنگ میں نے یہاں پہ سالٹ آٹ گیا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ٹاماتر ہے وہ اچھے طریقے سے پک گیا ہم نے جو مون کی دل لیا ہوا تھا وہ بھی اس میں آئیڈ کر دیں گے اب میں یہاں پہ چار سے پانچ گلاس میں اس میں پانی آئیڈ کر دوں گی میں نے ہاں پہ ٹو ہنڈرڈ گرام میں نے ہاں پہ مون کی دل لیا ہوا تھا اور میں ہاں پہ فور گلاس پانی آئیڈ کیا ہوا ہے اب میں اسے سیٹی کے لئے چھڑا دوں گی سو تین میزل آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس طرح سے ہمارے جو دال ہے وہ بند کے تیار ہوگی ہوئی ہے تو آپ بھی ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہے کھانے میں بہت زیرا رائز کھا سکتے ہیں روٹی بھی کھائی سکتے ہیں نارمل جو رائز بنتا ہے وہ بھی اس میں کھا سکتے ہیں لاش میں جو ہم نے دھنیا کٹ کر کے رکھا تھا وہ بھی سمائٹ کر دیں گے اور یہ کھانے کے لئے بلکل رڈی ہے بنانے میں بہت زیادہ آسائن ہے اور اس میں زیادہ چیزیں بھی نہیں لگتی ہیں کم چیزیں لگتی ہیں اور یہ بنانے میں بہت زیادہ سمپل ہے تو آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں زیرا رائز یا گھی رائز جو بھی اگر میری ریسیپی آپ کو پسند آئی تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور میرے ویڈیوز کو لائک بھی کرنا ہے اور آپ کے پرنس کے ساتھ شیئر بھی کرنا بائی